موسیقی کنارے سے چند قدم کے فاصلے پر ایک کمودی چٹان کے نیچے ایک چھوٹا سا قدرتی چبوترہ بنا ہوا تھا ہم نے وہی رات گزالنے کا فیصلہ کر لیا ہم گاؤں سے ایک تھیلے میں چاول کے چار روٹی ہیں مچھلی کا چار اور چار نالیل ساتھ لے آئے تھے میں تھیلہ چبوترے پر رہ کر نیم دراز ہو گیا سودہ رنگنی میرے قریب بیٹھ لی تھوڑے دیر بعد اس نے ساڑی سے اپنے سام بیٹے کو باہر نکال لی میں پرے ہٹ گیا وہ مسکر آئی ارے تم اس سے ڈرتے ہو یہ تمہارا بھی تو بیٹا ہے میں نے دل ہی دل میں اس کے سام بیٹے کو کوسا اور بظاہر مسکراتے ہوئے کہا نہیں میں اس سے کہاں ڈر رہا ہوں سودہ رنگنی نے کہکا لگایا اور اپنے سام بیٹے کو لے کر دریا کی طرف چلی گئی میں نے اتمنان کے سانس لیے مجھے اس کے سام جیسی چمکدار آنکھوں سے بہت خوف آتا تھا اور اب تو اس کے پاس ایک زہریلا سام بھی تھا خدا جانے کب غصے میں آ کر ڈس لے سام کا کیا ہے تھا بھا میں اپنے آئندہ کے پروگرام میں غور کرنے لگا ہم کلناٹک میں داخل ہونے والے تھے یا پتہ نہیں داخل ہو گئے تھے اس کے آگے میری منزل صوبہ شیوراسٹر جہاں مجھے سودہ رنگنی کو اس کے میں چھیرے ماں باپ کے حوالے کر گی راجستان کی طرف نکل جانا تھا جہاں سے مجھے پاکستان کا بارڈر عبور کرنا تھا وہ ریگستان اور غیر آباد علاقہ تھا وہاں سے پاکستان کے سرحد میں داخل ہونا میرے لیے آسان تھا اور آبادی نہ ہونے کی وجہ سے پہچان لیے جانے کا بھی خطرہ نہیں تھا میں نے جیب سے پیسے نکال کر دیکھے کل ساٹھ روپے رہ گئے تھے اور یہ پیسے شیوراسٹر کے کسی شہر تک پہنچنے کے لیے کافی نہیں تھے بغیائے ٹکٹ سفر کرنے میں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر پکڑا گیا تو معاملہ بگڑ جائے گا میں سوچنے لگا کہ ریل کے قرائے اور دوسرے کھانے پینے کے اخراجات کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے کیونکہ سیوراسٹر کے شہر بڑھوڈا تک ریل کا کمز کم چار روز کا سفر تھا اور خدا جانے ہمیں کہاں کہاں سے ریل بدلنی تھی سودہ رنگنی کے ماں باپ کا گاؤں دریائے چمبل کے کنارے کہیں واقع تھا اس نے بتایا تھا کہ وہ کبھی کبھی اپنے پیتا کے ساتھ بیل گاڑی میں بیٹھ کر خورپا نام کے ایک چھوٹے سے دہاتی اسٹیشن پر جاتی تھی جہاں سے وہ ریل گاڑی میں ایک رات اور ایک دن کے بعد وہ وہاں پہنچ جاتے تھے یہ سب باتیں میرا ذہن میں تھیں اور اس وقت مجھے سب سے زیادہ یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ اتنے لمبے سفر کے لیے کرائے کی رقم کہاں سے آئے گی آخر میں نے سوچا کہ سدھا سے کہوں گا کہ وہ سری نگر ریلوے اسٹیشن کے پاس گاؤں میں اگر کوئی ناگ کی پوجہ کرنے والا قبیلہ آباد ہو تو وہاں سے کچھ رقم نظرانے کے طور پر حاصل کرنے کی کوشش کریں اسی وقت مجھے سدھا کے ہنسنے کی آوازیں میں نے پلٹ کر دیکھا وہ میرے پیچھے کھڑی اپنے گیلے بال نیچوڑ رہی تھی غالباً وہ نہا کرائی تھی رگو وہ ہنستے ہوئے بولی دریا کا پانی بہت تھنڈا ہے جاؤ تم بھی نہا لو میں جلدی سے اٹھا اور دریا کی طرف بڑھ گئے اب شام کا اندھیرہ پھیل گیا تھا میں نے خوب اچھی طرح غسل کیا نہانے سے تھکان کافی حد تک دور ہو گئی تھی واپس آگر دیکھا تو سدھا رنگنی کسی درخت کے چوڑے چوڑے پتے چٹان پر بچھے ان پر دو روٹیاں اور مچھلی کا اچار رکھے بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی ہم نے چاول کی روٹی اچار کے ساتھ کھائی اور ناریل توڑ کر ان کا پانی پھیے پھر سدھا رنگنی چبوترے کو صاف کرتے ہوئے بولی رگو تم بھی یہیں سو گئے یہیں سدھا میں نے جلدی سے کہا سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے تمہارے سام بیٹے سے خوف آتا ہے سدھا نے فوراں اپنی ساڑی سے سام نکال کر میری طرف بڑھائے یہ دیکھو تمہیں کچھ نہیں کہے گا سام نے ہلکی سی پھنکار بھاری اور میں جلدی سے چبوترے کی دوسری طرف کود گئے سدھا رنگنی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی میں نے ایک درخت کی طرف بڑھتے ہوئے کہا میں اس درخت پر سو جاؤں گا اس درخت کی شاخیں کم بلندی سے شروع ہو گئی تھی سدھا نے مجھے بہت مجبور کیا کہ میں چبوترے پر ہی سو جاؤں لیکن میں نے جلاحک کے ساتھ کہا نہیں میں درخت پر سو گا بس کہہ جو دیا سدھا رنگنی خاموش ہو گئی تھوڑے در بعد وہ چبوترے پر لیٹی ہوئی بولی رگو تم مجھے مار بھی لوگے تو میں کچھ نہیں کہوں گی تم میرے پتی ہو اور پتی دیوتا سمان ہوتا ہے اچھا جہاں تمہاری مرضی ہے سو جاؤ میں اپنے سام بیٹے کو اپنے پاس چھوڑ دوں گی یہ میری حفاظت کرتے رہے گا میں نے درخت کی طرف جاتے ہوئے کہا بھگوان کے لیے اسے میرے پاس نہ بھیج دینا میں اپنی رکشا خود کر سکتا ہوں سودھا رنگنی نے کوئی جواب نہیں دیا میں درخت پر چڑ گیا ایک جگہ کافی موٹا دو شاخت نہ تھے میں اس پر ٹانگیں پھنسا کر بیٹھ گیا اور ایک موٹی سی شاخ سے ٹیک لگا گیا میں سوچ رہا تھا کہ اگر سیری نگر ریلوے سٹیشن کے آس پاس ناغ کی پوجہ کرنے والا قبیلہ آباد نہ ہوا تو سفر کے اخراجات کے لیے رکم کہاں سے آئی گی مجھے اپنی گلے میں پڑے ہوئے مقدس تعویز کا خیال آئے میں اس کی مدد سے کسی بھی ہندو ساہوکار کی دکان پر جا کر اسے حکم دے سکتا تھا کہ وہ اتنی رکم میں نے حوالے کر دی لیکن مقدس نقش کے بزرگ نے مجھے خبردار کیا تھا کہ اگر میں نے مقدس نقش سے بددیانتی کا کوئی کام لیا تو اس کا اثر زائل ہو جائے گا اور مجھے اس کا خمیازہ بھکتنا پڑے گئے چنانچہ اب لے دے کر صرف سودہ رنگنی ہی سے کوئی امید کی جا سکتی تھی میں نے شاکھوں کے بیٹ سے آسمان کی طرف دیکھا تارے نکلائے تھے اب دریاء کا پارٹ نزل نہیں آ رہا تھے میں نے دائیں جانب چٹان پر نگاہ ڈالی وہاں مجھے سودہ رنگنی کا ایک دھندلا سا ہیولہ ہی دکھائی دی تھوڑے دیر تک میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کری در ادھر دیکھتا رہا پھر مجھے بھی نید آ گیا رات بھر مچھروں نے بے پناہ تنگ کیا اور میں بار بار سوتا جاکتا رہا آدھی رات کے بعد جنگل کی طرف سے شیر کے دھارنے کی آواز بھی وقفے وقفے سے سنائی دیتی تھی مگر شیر اس طرف نہیں آیا اسی طرح رات گزر گئی دن کی روشنی ہوئی تو پرندوں کی آواز نے مجھے جگہ دی میری نظر چبوترے کی طرف گئی سودہ رنگنی وہاں موجود نہیں تھی میں درخت سے اترا ہی تھا کہ سودہ رنگنی آگئی رگو درخت پر تمہیں کسی بھوت پریت نے تنگ تو نہیں کیا اس نے ہنستے ہوئے پوچھے میں نے دریا کی طرف بڑھتے ہوئے کہا مچھروں نے رات بھر سونے نہیں دیا تم نے دیکھا رات کو ہاغ جنگل میں بولا تھا لیکن میرے بیٹے کی وجہ سے ہمارے نزدیک نہیں آئے میں نے دریا پر جا کر غسل کیا رات کی بچی ہوئی روٹی مچھلی کے اچار کے ساتھ کھائی ناریل کا پانی پیا پھر کچھ دیر ہم وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے ہیں میرے اس تفسار پر سودہ رنگنی نے بتایا کہ سیری رنگم اسٹیشن کے آس پاس سانپ کے پجاریوں کا کوئی قبیلہ آباد نہیں ہے میں نے اسے سفر کے اخراجات کے بارے میں اپنی تشویز سے آگاہ کیا تو وہ سوچ میں پڑ گئی پھر سر اٹھا کر بولی میں ہر اسٹیشن پر سانپ کا تماشا دکھا کر پیسے جمع کر لیا کروں گی اس طرح تو تمہارے ماتا پتہ تک پہنچنے میں دو سال لگ جائیں گے جانتی ہو تمہارا گاؤں یہاں سے کتنی دور ہیں ہم بغیر ٹکٹ ریل میں بیٹھ جائیں گے کسی ٹکٹ بابو نے تنگ کیا تو میں اپنے بیٹے کو اس پر چھوڑ دوں گی میں جلال کر بولا سودہ اب اٹھو اور چلو دن کافی چڑھایا ہے ابھی ہمیں پورا جنگل پار کرنا ہے سودہ رنگنی نے مو پھولا لیا وہ خاموشی سے اٹھی بچی ہوئی روٹی اور اچار کا تھیلہ اٹھایا اور میرے ساتھ اس پکڈنڈی پر سل پڑی جو گھنے جنگل میں چلی گئی تھی جنگل میں داخل ہوتے ہی دن کی روشنی کافی کم ہو گئی اونچے گھنے اور گنجان درختوں کا اس قدر پھیلاؤ تھا کہ دھوب اوپر ہی کہیں گھنی شاخوں میں علچ کر رہ جاتی یہ جنگل بڑا خطرناک تھا ہمیں جگہ جگہ جنگلی جانوروں کے قدموں سے کچھلی ہوئی گھاس ملی میں اس جنگل سے گزلنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا لیکن لیلوے لائن تک پہنچنے کے لیے اس کی سوا دوسرا کوئی راستہ نہ تھا جنگل میں لوگوں کے چلنے سے ایک پکڈنڈی سے بن گئی تھے ہم اسی پکڈنڈی پر چلے جا رہے تھے دوپہر کو ہم ایک جگہ درختوں کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ گئے وہاں قریب ہی ایک چشمہ بہ رہا تھا ہم نے ہاتھ مو دھویا اور بچی ہوئی روٹی کھا لی اب ہمارے پاس کھانے کو کچھ باقی نہیں بچا تھا خیال تھا کہ سیری رنگم پہنچ کر کچھ بندوست کر ہی لیں گی سودارنگنی نے اپنے سامب بیٹے کو ساڑی سے نکال کر گردن میں ڈال لیا تھا اچانک مجھے اس کی پھنکار سنائی دی ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا سامب جب تک سودارنگنی کے پاس ہوتا تھا تو بلکل خاموش رہتا تھا میں نے دیکھا سامب سودارنگنی کی گردن سے لپٹا پھن اٹھائے ایک جانب دیکھ کر پھنکارے جا رہا ہے اور سودارنگنی اسے غور سے دیکھ رہی ہے یہ غصے میں کیوں ہے میں نے پوچھے اس نے سامب کو گردن سے نکال کر آہستہ سے زمین پر چھوڑ دیا اور بھو بڑی عجیب بات ہے رگو میرے ساتھ میرے بیٹے کے پیچھے پیچھے ہو میں نے اقرار میں سر ہلا دیا سامب اپنا چوڑا پھن اٹھائے غصے سے پھنکار تھا پکڈنڈی پر بل کھاتا چلا جا رہا تھا سودارنگنی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور میں بھی اس کے پیچھے تھا کیا بات ہے میں نے آہستہ سے پوچھا یہ تمہارا سامب بیٹا کہاں جا رہا ہے سودارنگنی پر بلکل خاموش رہنے کو کہا پہنچ کر ایک جگہ رک گیا ہے وہ ایک ہی جگہ ٹیلے کی دیوار کے آگے چکر لگانے لگی اس کی پھنکار میں شدت پیدا ہو گئی تھی سودارنگنی اس کے قریب چلی گئی میں اپنی جگہ کھڑا رہا سودارنگنی اس کے قریب چلی گئی میں اپنی جگہ کھڑا رہا سودارنگنی جھک کر ٹیلے کی دیوار کو دیکھا پھر میرے پاس ہا کر بھول اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا ربو تمہیں ریل کا بھاڑا چاہیے تھا نا ہاں مگر ریل کے بھاڑے کا یہاں کیا ذکر سودارنگنی ٹیلے کی دیوار کی طرف اشارہ کر کے کہا اس دیوار کو دیکھ رہے ہو جہاں میرا بیٹا گول چکر میں گھوم رہا ہے میں نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں لیکن بات کیا ہے اس دیوار کے نیچے کسی راجہ کا خزانہ دفن ہے اس خزانے کی رکھوالی ایک سبت زہریلا سامپ کر رہا ہے میرے بیٹے کو اس کی بو آگئی ہے یہ کالا سامپ خزانے کے سامپ کا دشمن ہوتا ہے اب یہ جب تک کسے ہلاک نہیں کر دے گا یا خود ہلاک نہیں ہو جائے گا یہاں سے آگے نہیں بڑے گا میں سکتے میں آگیا پھر اپنے حواس مجتمع کر کے بولا لیکن سودارنگنی مسکرائی رگو ہم ناگ کی پوجہ کرتے ہیں ہمیں سامپوں کی ایک ایک عادت کا پتہ ہوتا ہے تم اس دیوار کو کھو دو اندر خزانہ ضرور موجود ہوگا مگر اس خزانے پر تو سامپ بیٹا ہے ہم اس سامپ کو بڑی آسانی سے ہلاک کر دیں گے پھر خزانہ ہمارا ہوگا ہم اپنے گاؤں میں جا کر شاندار محل بنمائیں گے میرے ساتھ ہم ہم دونوں اپنے خنجل نکال لیے اور دیوار کی طرف بڑھے کالا سامپ ابھی تک دیوار کے سامنے بڑے غسیلے انداز میں چکر لگاتے ہوئے پھنکار رہا تھا جگہ کے پتھر اور مٹی اکھارنے لگے بہت جلد وہاں ایک سراخ بن گیا سراخ میں سے دن کی روشنی اندر گئی تو وہاں سے پھنکار کی ایسی آواز آئی جیسے کسی نے آسمان کی طرف ہوائی چھوڑ دی میں پیچھے ہٹ گیا پھنکار کی آواز سن کر کالا سامپ سراخ کی طرف لپکا لیکن سودہ رنگنی نے اسے راستے میں ہی دبوش کر اٹھا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی نہیں میرے بیٹے تم اندر نہیں جاؤ گے تمہارے دشمن کا مقابلہ ہم کریں گے ہم اسے ہلاک کر دیں سامپ سودہ کی کلائی سے لپٹا غزبناک انداز میں پھنکار رہا تھا بل کھا رہا تھا اور نیچے اترنے کے لیے مچل رہا تھا سودہ نے اسے اپنی ساڑی کے پھلو میں باندھ کر کندے سے لٹکا لیا اور خنجر ہاتھ میں لیے ہوئے بولی رگو تم یہی ٹھہرو میں خزانے کے سامپ کو مارتی ہوں فکر مت کرو اس کا زہر مجھ پر اصل نہیں کر سکے گا میں حیرت میں ڈوبا سودہ رنگنی کو تک رہا تھا وہ اس وقت مجھے جنوبی ہند کی کوئی جادو گلنی لگ رہی تھی وہ مجھے حیرت زدہ چھوڑ کر ٹیلے کی دیوار کی طرف بڑھے جہاں سراغ سے پھنکارنے کی آوازیں آ رہی تھی میں نے سودہ رنگنی سے کہا بھگوان کے لیے واپس آ جاؤ ہمیں خزانے کے ضرورت نہیں سودہ نے وہیں سے جواد دیا رگو اب مجھے آواز نہ دینا اگر تمہیں ڈل لگ رہا ہے تو چلے جاؤ میں اپنے بیٹے کے لیے اس سامپ کو ہلاک کرنے جا رہی اس نے سراغ میں ہاتھ ڈال کر فورا نکال لی کیا دیکھتا ہوں کہ سبز رنگ کا ایک سامپ اپنا پھن پھیلائے پھنکارتا ہوا سراغ کے دہانے پر نمدار ہوئے وہ اس قدر غیظ و غضب کے عالم میں تھا کہ ڈسنے کے لیے بار بار پھن اٹھا رہا تھا سودہ رنگنی ایک ہاتھ میں خنجل لیے دوسرا ہاتھ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا رہی تھی اس کے کندے پر ساڑی میں بدہ ہوا سامپ بری طرح مچلہا تھا سودہ رنگنی نے اپنی کیسری آنکھیں سامپ کی آنکھوں میں ڈال رکھی تھی وہ ایک ایک قدم آگے بڑھ رہی تھی تیسرے قدم پر وہ سامپ کے قریب پہنچ گئی پھر اس نے ایک دم سے سامپ کی گردن پر ہاتھ پارے سامپ نے اس کی کلائی پر ڈس لیا لیکن اس دوران میں سودہ رنگنی سامپ کو گردن سے دبوچ کر سراخ سے باہر کھینچ لائی تھی سامپ پانچ فوٹ سے بھی لمبا تھا میں نے کبرا کر کہا سودہ تمہیں سامپ نے ڈس لیا ہے سودہ رنگنی نے خنجل سے سامپ کی گردن کٹ دی اور سامپ کا کٹا ہوا سل نیچے پھینک دیا پھر تیزی سے ساڑی کا پلو کھول کر اپنے سامپ بیٹے کو نکال لی اس کا سامپ بیٹا سبز سامپ کی سربریدہ لاش پر ٹوٹ پڑا میں نے سودہ کی کلائی پکڑ لی جہاں سامپ نے ڈسا تھا وہاں سیاہ خون کے دو کترے کاٹے سوئیوں کی طرح چمک رہے تھے سودہ ان کتروں کو غور سے دیکھ رہی تھے پھر اس کا سیاہ جسم ہولے ہولے لرزنے لگے میں پریشان ہو گیا میں نے اسے تھامنا چاہا تو اس نے ڈانٹ کر کہا رگو مجھے ہاتھ نہ لگانا میرا خون سامپ کے زہر کا توڑ کر رہا ہے جو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے پھر دونوں کترے مل کر ایک کترہ بن گئے اور کترہ پھولنے لگے سودہ رگنی کے جسم نے اب لرزنہ بند کر دیا تھا مگر اس کی کیسری آنکھوں سے جیسے گرم گرم شوائے نکل رہی تھے چندرہ مہو بعد اس نے کمزور سی آواز میں کہا بس اب سب ٹھیک ہو گیا ہے میری کلائی پر موجود خون کا یہ کترہ پتھر بن کر گرنے ہی والا تھا کالے خون کا کترہ اب ایک چھوٹے بیر کے سائز کا ہو گیا تھا پھر اچانک وہ لڑک کر نیچے گر پڑا سودہ رگنی نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور بولی رگو خزانے کا سامپ دنیا کا سب سے زہریلا سامپ ہوتا ہے اپنے بیٹے کی وجہ سے میرے خون میں ایسا تریعاق پیدا ہو گیا ہے کہ مجھ پر کسی سامپ کے زہر کا اصل نہیں ہو سکتا کیا اب میں تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہوں سودہ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا بھگوان کی دیا سے رگو تم کو بھی اپنی پتنی سے پریم ہو اب تم مجھے ہاتھ لگا سکتے ہو تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں نے بے اختیار سودہ رگنی کو ہاتھ لگا لیا اس کے سامپ بیٹے نے خزانے کے سامپ کا سر موں میں ڈال رکھا تھا اور اسے نگلنے کی کوشش کر رہا تھا تھوڑ در بعد سودہ بولی چلو خزانہ نکالتے ہیں لیکن نہیں تم اسی جگہ ٹھہر پھر اچانک اسے کچھ یاد آگیا وہ نیچے بیٹھ کر گھاس ٹٹولنے لگی اور پھر گھاس میں سے کچھ نکال کر اٹھ کھڑی ہو پھر اسے ہتھیلی پر رکھ کر میرے آگے کر دی وہ اس کے سیاہ خون کا پھولا ہوا کترہ تھا جو اب پتھر بن چکا تھا وہ بولی رگو یہ میرے خون کا کترہ نہیں بلکہ اب اس سامپ کا ایک بہت ہی قیمتی منکہ بن گیا ہے یہ تم اپنے پاس رکھ لو کسی کو کیسا ہی زہریلا سامپ کیوں نہ کار لے یہ مٹکہ سامپ کے دانتوں کے نشان پر رکھ دینا یہ سارا زہر چوس کر پھول جائے گا جب یہ اپنے آپ نیچے گر پڑے تو اسے اٹھا کر نچھوڑ لینا یہ پھر پتھر بن جائے گا رگو میرے راجے یہ میری محبت کا ایک انمول تحفہ ہے میں نے سامپ کا منکہ لے کر صدا کا ہاتھ تھام لیا اس کے چہرے پر ایسی روشنی سی جھلک اٹھی جو میں نے اس سے پہلے اس کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی ہم تیزی سے دیوار کے سراغ کی طرف بڑے وہ اپنے اپنے خنجروں کی مدد سے دیوار کھو دنے لگے تھوڑی دیر کی محنت کے بعد ہم نے اس سراغ کو اتنا بڑا کر لیا کہ جھک کر اس میں داخل ہو سکتے تھے وہ کوئی غال نہیں بلکہ ایک خوو تھی جس میں سامنے والی دیوار کے چھوٹے سے محراب میں لکڑی کے ایک چھوٹی سی سندوقچی رکھی تھے ہم یہ سندوقچی نکال کر باہر لے سندوقچی کی لکڑی بلکل سیاہ پڑ چکی تھی اور اس کا ڈھکنا میخو سے ٹکا ہوا تھا اس میں کیا خزانہ ہوگا سدہ میں نے کہا یہ تو بالیست بھر کیس سندوقچی ہے سدہ کے چہرے پر بھی مایوسی سی پھیل گئی اس نے سندوقچی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا تم ہی اسے توڑو میں نے سندوقچی کی ایک درز میں خنجر کی نوک ڈالتے ہوئے کہا اگر اس میں کوئی معمولی شئے ہوتی تو اسے یہاں دبانے کی کیا ضرورت تھی اور پھر یہ ایک خزانے کا سامپ اس کی حفاظت کیوں کر دی اچھا اسے کھول کر تو دیکھو سدہ بولی میں نے سندوقچی کا ڈھکنا توڑ دیا اس میں ایک چوری تھیلی رکھی ہوئی تھی میں نے تھیلی کو کھولا اور اس میں کوئی گول سی چیز سبز رنگ کے کم خواب کے رومال میں لپٹی ہوئی نکلی میں نے رومال کو کھولا تو ہماری آنکھیں چکا چوند ہو گئی ہیں میرے ہاتھ میں ایک کندھاری انار سے بھی زیادہ گہرے سرخ رنگ کا ایک چمکدار شفاف اور بے داغ لال رکھا ہوا تھے اس کا سائز ایک چھوٹی ناشپاتی جتنا تھا سدہ رنگنی نے اپنے سام بیٹے کو گلے میں ڈالا اور خوشی سے اچھل کر بولی رگو یہ تو بڑا قیمتی لال ہے اسے بیچ کر ہمیں ایک شاندار محل خرید سکتے ہیں لاؤ مجد کی میں نے لال اسے دے دیا اور وہ اسے الٹ پلٹ کر غور سے دیکھنے لگے میں نے بیس کا بغور جائزہ لیا اس لال میں نہ تو کوئی سراخ تھا اور نہ کسی جگہ کوئی نشان یا داغ تھا لال بہت قیمتی معلوم ہوتا تھا میں نے بزرگوں سے سنا اور پڑھا تھا کہ اس قسم کے لال اکثر منحوس ہوتے ہیں جس کے پاس ایسا لال ہو وہ اس کی نحوست کی زد میں آ جاتا ہے کوہ نور ہیرے کی مثال میرے سامنے تھے شاہ و جلال میں ہی یہ قیمتی پتھر کسی کو راست نہیں آتے تھے سدہ بہتر یہی ہے کہ ہم اس لال کو اسی خوب میں واپس رکھتیں میں نے خدشے کے تحت کا یہ کیا کہہ رہے ہو رگو سدہ حیرت سے بولی کبھی کوئی گھر آئی لکشمی کو بھی دھتکارتا ہے میں یہ لال بیچ کر محل بنواؤں گی وہاں اپنے ماتا پتا کو تخت پر بٹھاؤں گی تم میرے راجہ ہوگے اور میں تمہاری راست ہوں سدہ رہنی نے لال کو اسی رومال میں لپیٹ کر ہی آئے گا اور اس پر کوئی نہ کوئی مسئیبت ضرور آئی گی میں نے اسے سمجھانا چاہایا لیکن وہ ایک زدی لڑکی تھی وہ ایک بار جو فیصلہ کر لیتی تھی اس پر اڑ جاتی تھی قیمتی لال اس نے اپنے پاس محفوظ کر لیا اور ہم ایک بار پھر جنگل میں اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے تیسرے پہر جنگل ختم ہو گئے اب ہمارے سامنے ایک میدان تھا جہاں کہیں کہیں درختوں کے جھوم اور خاردار جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی اسی راستے میں خوشک نالہ آیا اس نالے سے گزر کر ہم دوسری طرف پہنچیں تو ریل کی پٹری نظر آئی ہم پٹری کے ساتھ ساتھ چلنے لگے سودہ رنگنی قیمتی لال پا کر بے حد خوش تھی رگو تمہارے خیال میں اس کی کتنے روپے مل جائیں گے ایک محل کتنے روپوں میں بن جاتا ہے میں اپنے گاؤں میں دریا کے کنارے محل بنواؤں گی میرے ماتا پتا بہت خوش ہوں گے رگو ہم بڑی غریبی میں دن گزارتے ہیں میں نے اسے بتایا کہ یہ لال بڑھوڈا کا کوئی کروڑ پتی جہوری ہی خرید سکتا ہے ہمیں یہ لال لے کر بڑھوڈا جانا ہوگا وہ حیرت و مصرد کے ملے جلے تاثر سے مجھے دیکھنا لگے کیا ہمیں اس لال کے ایک لاکھ روپے مل جائیں گے میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار پھر اسے سمجھایا سدہ مجھے تم سے ہمدردی ہے میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے تم پر کوئی آفت آئے اس لیے میرا کہنا مانو ریس لال کو یہیں پر پھینک دو سدہ نے کندہ جھٹک کر کہا اور اپنی کیسری آنکھیں سکیڑ کر بھولی رگو تم میرے دشمن کب سے ہو گئے ہو کیا تم مجھے رانی بنتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے کیا تم مجھ سے جلنے لگے ہو میں سمجھ گیا کہ یہ لڑکی اپنی زیدے سے باز نہیں آئے گی پھر خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ لال سدہ کو راس آجیں تھوڑ دیر بعد ہم سیری رنگم کے ریلوے سٹیشن پر پہنچ گئے وہ ایک چھوٹا سا دیہاتی سٹیشن تھا پلیٹ فارم ویران پڑا تھا صرف سٹیشن ماسٹر کے کمرے کے آگے پڑی بینچ پر ایک بوڑا اپنی بڑیہ کے ساتھ بیٹھا بیڑی پی رہا تھا سدہ نے پلیٹ فارم کے نلکے پر جا کر موہد دھویا پانی پیا اور میرے پاس آ کر بیڑی ہم مشورہ کرنے لگے کہ ریل کی قرائے کا کیا بنے گا میرے پاس جو پیسے تھے ان سے ہم زیادہ سے زیادہ ریل میں دو تین سو میل تک سفر تیہ کر سکتے تھے تو دوستو اگلے کس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے ایکون کو بھی تبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں